دوستو نمسکار میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سہجن ہے دیکھئے یہ ہے سہجن کے پتے سہجن کا پیڑ سہجن کے بارے میں آپ سائد جانتے ہوں شاید نہ جانتے ہوں آپ اس کے بارے میں میں آپ کو پرتیک شروع میں دکھا رہا ہوں کہ یہ سہجن ہے یہ سہجن کے پتے ہیں اور سہجن کے پتے ہیں اور آج ستائیس فروری ہے ستائیس فروری دو جار بائیس اور آج اس فروری کے مہینے میں فاغن کے مہینے میں اس پر یہ فول آنے والے ہیں کونپلیں فولوں کی لئے کلیاں کھلی ہوئی ہیں ان پر فول آئیں گے ابھی لگتا ہے مجھے پانچ سات دن میں ایک ہفتہ تک اس پر فول آ سکتے ہیں اور یہ پتے ہیں تو یہ جو فول آئیں گے ان فولوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں ان فولوں سے دیکھئے گا یہ فول ہیں ان فولوں سے سبجی بنتی ہے ان کونپلیں سے بن سکتی ہے اور ان فولوں سے بھی سبجی بنتی ہے اور فولوں کے بعد ان پر فلیاں آتی ہیں سہجن کی فلیاں سہجن کی فلیاں سے اچار ڈالا جا سکتا ہے فلیوں کی سبجی بنایا جا سکتی ہے تو سہجن کے بارے میں دیکھئے یہ پتے ہیں یہ پیڑ ہے اور یہ ہے سہجن کا پیڑ میں نے اپنے گھر لگایا ہے آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کو لگانا بھی چاہیے میں اس کے بارے میں آپ سے اچھی طرح سے کہنا چاہوں گا انرود بھی کرنا چاہوں گا یہ آپ کے لئے بہت لابکاری ہوگا سہجن کے اندر مینگنیسیم پوٹاسیم آئرن پروٹین ویٹامین ہر طرح کا تتو موجود ہے برپور ماترہ میں اس کے تتو موجود ہیں اس کے اندر جن سے آپ کا شریر کے جو جرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یہ ہے انیک بیماریوں میں آپ کا سہو کرے گا انیک بیماریوں سے آپ کو بچائے گا آپ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری گوگل سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پستکیں ہیں آئر وید کی پستکیں دیکھ سکتے ہیں آئر وید میں اس کا ذکر ہے ریسی مونیوں نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہے اس کے گنوں کے بارے میں بتایا ہے تو سہزن آپ کے لیے بہت لاب کری ہوگا سہزن کے بارے میں میں کہوں تو پیڈ آج کل یہ بہت ماترہ میں ہمیں سڑکوں کنارے بھی دکھائی دیتے ہیں پارکوں میں سڑکوں کنارے پر آپ کوئی ملیں گے سہزن کا پیڈ پچھلے کچھ برسوں پہلے بہت کم ماترہ میں دکھائی دیتا تھا حالانکہ تیس یا چالیس برس پہلے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ملتا تھا لیکن بیچ کے کچھ بیس برس میں یہ ہے سہزن کا پیڈ بہت کم ماترہ میں دکھائی دیا کہیں کہیں لیکن آج کل سرکار نے اس کے اوپر دھیان دیا ہے اور یہ ہے پیڈ کافی جگہ ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے اس پیڈ کی گنوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں آپ کے اس کے بارے میں تو اور یہ ہے پیڈ آج کل آپ کو ملتا ہے بورپر ماترہ میں اور آپ اس پیڈ کو اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں اپنے آنگر میں چھوٹا آنگر میں بھی لگ سکتا ہے یہ پیڈ نہ زیادہ جگہ لیتا امارتی بھی نہیں ہے یہ اس کی جڑیں بھی زیادہ آپ کی دیواروں کو نقصان نہیں کریں گی اور یہاں پیڈ امارتی کے روپ میں تو یوز ہوتا ہی نہیں اس کی لکڑی بھی بہت ہلکی ہوتی ہے جو سکھنے کے بعد اپنے آپ ہی نیسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈنٹھل اس کی لکڑیاں اس کی ڈنٹھل پتوں کی ان سے بھی آپ سبجیاں کر سکتے ہیں یہ بھی اس سے کو بھی آپ لے سکتے ہیں پتوں سے سبجیاں کر سکتے ہیں آپ پتوں کو چبا کر کھا سکتے ہیں پتوں کو چبائیں تیس سے چاریس پتیں آپ چبائیں صبح چبائیں اور خالی پیٹ اور اس کے بعد ہلکا گرم گنگنا پانی اس کے بعد پی لیں ایک دو گوٹ اور ایسے بھی لے سکتے ہیں اس کو سبجی میں ڈال سکتے ہیں پتوں کو تو یہ آپ کے لئے بہت لابکاری ہے گنگاری ہے اور آپ کے آنگن میں لگا سکتے ہیں آپ آنگن سے بھی اگر آپ بہار لگائیں انہ پودوں کے علاوہ جو آپ لگاتے ہیں گھروں کے باہر گلی میں تو وہاں پر آپ اس کو لگائیں زیادہ بہتر ہوگا تو یہ آپ کے لئے ایک عوصدی کے روپ میں ہے سہجن اس کا نام ہے ریشی منیوں نے اس کا نام کرن سہجن رکھا ہے وہ بھی ایک ضرور اپنے آپ میں آئیرود میں آئیرود میں ریشیوں نے جو رکھا ہے وہ نام کرن بھی ایک بہشاں کے روپ میں اس عرد سے آپ سمجھ سکتے ہیں سہجن سہ اور جن کے یوگ سے سہجن بنا ہے سہ کا عرد ہے سہیوگی جو آپ کے لئے سہیوگ کرے گا جن اور جن کے لئے جن یا ارثات منوشیہ پرانی تو پرانیوں کے لئے منوشیہ کے لئے جن کے لئے اپیوگی ہے سہ جن جنوں کے لئے اپیوگی تو اس کا نام کرنی آپ نے آپ میں ریشیوں نے آئیرود ریشیوں نے اس پرکار رکھا ہے کہ آپ کے منوشیہ کے لئے سب سے گنکاری اتم ہے یہ ہے آپ کا سہیوگی ہے یہ ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ سے میں نمیزن کروں گا آپ میری ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو لائک کریں اس میں اپنی ٹپنی دیں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرنے کو کہیے اور یہ آپ کے لئے بہت اپیوگی ویڈیو رہے گی مجھے جو لگتا ہے آپ اس کو حقیقت میں عمل میں لائیں تو آپ کے لئے زیادہ اپیوگی ہو گئی ہے تو یہ سہزن ہے اس کے بارے میں بتایا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو انہا کسی پیڑ کے بارے میں بتاؤں گا میں لائیو چاہتا تھا کرنا اس کو لائیو نہیں کہ میں نے اس کو اس کے بعد میں آل اگلی ویڈیو میں لائیو میں دکھاؤں گا آپ کو کھیتوں کے بارے میں پسلوں کے بارے میں انہا پیڑ کے بارے میں تو آج سہزن آپ کے لئے یہ ہے اور یہ بھوت اپیوگی سہزن ہے یہ ہے فول دیکھئے پونہ اس کے ایک بار اس کے پتے دیکھئے گا اس کی پہچان کر لیجئے تو بہت بہت دنے والد دوستو نمشکار